سوشاند سن راجبوت کے کیس میں ایک بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور ریا چکرورتی کا ایک بیان جھوٹا ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ آخری بار سوشاند سن سے آٹھ جون کو ملی تھی لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ریا چکرورتی تیرہ جون کو یعنی سوشاند کی موت کے ایک دن پہلے بھی ان سے مل چکی ہے یعنی تیرہ جون کی رات سوشاند نے ریا کو ان کے گھر بھی چھوڑا تھا جہاں ایک ٹیوی چینل نے اپنی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سوشاند سن راجبوت کی موت سے ٹھیک ایک دن پہلے انہوں نے اپنی گرل فرینڈ ریا چکرورتی سے ملاقات کی تھی چینل پر تیرہ جون کی رات ریا اور سوشاند کو ایک ساتھ دیکھنے والی ایک چشمتیت کی بھی چرچہ ہے اس خبر کے بعد سوشاند کی بہن شویتہ سن کرتی نے اسے گیم چینجر بتایا ہے شویتہ سن کرتی نے سوشل میڈیا پر نیوز چینل کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے ویڈیو میں ایک بیجے پی نیتا کے انصار ایک چشمتیت نے سوشاند سن راجبوت کو اپنی موت سے ایک رات پہلے یعنی تیرہ جون کو اپنی گرل فرینڈ اور ایکٹریس ریا چکرورتی سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ اس سے پہلے ریا یہ بیان دے چکی ہے کہ وہ آخری بار آٹھ جون کو سوشاند سے ملی تھی اس نیوز ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوشاند سن کی بہن شویتہ سن کرتی نے لکھا this is a true breaking news in all sense a game changer a witness who can confirm that بھائی met ریا on 13th night what exactly conspired on 13th night that بھائی was found dead the next morning شویتہ کہتی ہے ایک صحیح معنی میں breaking news ہے جو game changer ہے ایک گواہ جو اس بات کی پوشٹی کر سکتا ہے کہ بھائی 13 جون کی رات ریا سے ملے تھے کیا واقعی میں 13 جون کی رات کو ساجش ہوئی تھی کہ اگلے صبح بھائی مرد پائے گئے اب کوتہ دے کہ ریپبلک ٹی وی کی ایک ریپورٹ میں بی جے پی مومبئی کے سچیو ویبیکا نند گوپتہ نے یہ کہا ہے کہ ایک چشمدیت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے سوشاند سن راجپوت اور ریا چکرورتی کو ایک ساتھ دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ 13 جون کی رات ایک بڑے راجنیتہ کا جنم دن تھا اور ایک انہیں راجنیتہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں ایک پارٹی کیسے ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ منتری جانتا ہے کہ ایک پارٹی تھی اور وہ جانتا ہے کہ وہاں سب ہی موجود تھے یا گھٹنا 13 چودہ جون کی رات کو ہوئی ہے اس چشمدیت نے مجھے بتایا ہے کہ صبح دو سے تین بجے کے آس پاس سوشاند سن راجپوت اپنے گھر تک ریا کو چھوڑنے گئے تھے اس لیے ریا کا یہ کہنا کہ انہوں نے 8 جون کے بعد سوشاند سے ملاقات نہیں کی پوری طرح سے غلط ہے اور اگلے دن 14 جون کے صبح ان کی ہتیا کر دی گئی اور پھر انہیں فانسی پر لٹکا دیا گیا انہوں نے آگے کہا کہ وہ اس بارے میں ٹویٹ وے کر چکے ہیں اور جانچ ایجنسیوں کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے اس معاملے میں اگر سی بی آئی انہیں بلاتی ہے تو جرور جائیں گے اور گواہ کی پہچان بھی سی بی آئی کو دیں گے وہ گواہ کا نام سی بی آئی کو ہی دیں گے مومبی پولیس کو نہیں اب ہوتا دیکھے کہ ریا چکرورتی شروعات سے یہ کہتی آئی ہے سوشاند سے ان کی آخری ملاقات 8 جون کو ہوئی تھی لیکن اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ 13 جون کی رات سوشاند کے ساتھ تھی اور پھر اگلے صبح سوشاند سن راجپوت مرط پائے گئے تو آخر ریا چکرورتی یہ بات کیوں چھپا رہی ہے ریا چکرورتی اور ان کا بھائی شووک چکرورتی ان دنوں بولیوڈ ڈرکز کنیکشن کو لے کر جیل میں ہیں لیکن بولیوڈ ڈرکز کنیکشن کو لئے ساتھ خیلی کی بات کرنے بولیوڈ ڈرکز کنیکشن کو لئے چکرورتی